مہربان علی کی ایک اور ویڈیو کل سامنے آئی میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس طرح کی باتیں کیسے کرتا ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں اور نیچے کہتے ہیں جی سبحان اللہ ضرور کریں گے اور اس کو آگے سراتے بھی ہیں ویڈیو بتاتا ہوں میں آپ کو اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک شخص حضرت علی کررم اللہ وجہ کے پاس آیا اس کی ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ ایک شخص اب وہ کون شخص ہے اس کا کیا نام ہے کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو وہ ہوگا تو بتائیں گے نا پیچھے کوئی ہے ہی نہیں بس کانیا ہے اور کہانیاں جو ہیں اس کے اندر کردار تو ایسی ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ جوڑ کے دست عدب سے وہ کہنے لگا کہ میں بڑی مسئبت میں بڑی پریشانی میں ہوں مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میری مسئلے حل ہو جائیں تو حضرت علی کررم اللہ وجہ جو اس کا ایک ڈرامائی انداز ہے بس 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 کیا ڈرامائے لگا کے رکھے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتے ہیں لوگ ڈرامائے سنتے بھی ہیں اچھا بڑی فنی سی بات ہے کچھ لوگ نیچے لکھتے بھی ہیں کہ یہ آواز بس کی سن کے ہم ڈر گئے پہلی دفعہ اینیوے تو کہتا ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ نے کہا کہ بھئی تمہیں کام کرو جب گھر سے نکلا کرو تو روٹی اور نمک کھالیا کرو اس سے تمہارے مصیبتیں تمہاری حل ہو جائیں گی میں تو سن کے میں نے پریشان ہو گیا میں کہا کہ یار خدا کے بندے یہ کچھ بولنے سے پہلے تم نے خود سوچا ہے یا بالکل عقل سے پیدا لو یعنی روٹی اور نمک کھانے سے مصیبتیں حل ہو رہی ہیں اور کون کہہ رہا ہے حضرت علی جب حضرت علی کررم اللہ وجہ کا نام لے کے اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے تو آگے سے پھر یہ فالتو قسم کے پیر فقیر جو ہیں وہ ان کے اتھو بھی مولا علی کررم اللہ وجہو کی یہ شان اور آپ کا یہ مقام تو آپ تو فرماتے کہ میرا بھائی درود کی کسرت کرو محمد اور آل محمد پر درود پڑھو سورة الفلق سورة الناس پڑھو آیت القرصی پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو نا نا یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نمک اور روٹی کھا کے نکلو گھر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیا کرے اور پھر آگے سے لوگ بھی ایسے ہیں کہ پھر افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ کے آگے اپنے دست دعا کو بلند کرو اس سے مانگو اور اس ہی سے مانگو وہ ہی دینے والا ہے اس کے سوا کوئی نہیں دیتا اور خدا کے لئے مسلمانوں ہدایت کے راستے پر آجاؤ اپنے ہاتھوں سے اپنے عقیدوں کو برباد نہ کرو اور اس طرح کی چیزوں کو نہ سنا کرو نہ ان پر عمل کیا کرو یہ بے سنت کی باتیں ہیں ایک شخص آگیا دست عدب سے کھڑا ہو گیا ہر مسئلے کے لئے ایک شخص آجاتا ہے وہ دست عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے حضرت علی سے سوال کرتا ہے حضرت علی اس کا جواب دیتے ہیں اور بگتا ہے سبار اللہ سبار اللہ بغیر سنت کے بغیر ریفرنس کے عجیب اور چل رہے ہیں یہ لوگ ان پر سوال اٹھاؤ تو ان کے جو حامین ہیں وہ کہتے ہیں آپ کمال کرتے ہیں جی ان کے تین ملین سبسکرائبرز ہیں دو ملین سبسکرائبرز ہیں ایسی ہے میں کہا یہی تو رونا ہے کہ جہالت کے گرد اتنے لوگ جمع ہیں سمجھ نہیں آتا اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں